سب سے پہلے بڑی خبر مل رہی ہے رائے پور سے جہاں جید جوگی کے جاتی پر بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے جید جوگی نہیں ہے آدیوہ سی ماملے کی جانچ کر رہی ہے اچھے ساریچاندین سمیتی نے اپنی رپورٹس میں جید جوگی کو نہیں مانا ہے آدیوہ سی کامیچی نے جید جوگی کے سب ہی جاتی پرمار پتروں کو نرست کر دیا ہے 20 اگرس کو جوگی پیش ہوئے تھے سمیتی کے سمک شور رکھی تھی اپنی بات بوپیش سرکانی جاتی ماملے میں جید جید سنگھ کی ادھاکسٹر میں چھاندین سمیتی بنائی تھی تو جید جوگی کی جاتی ماملے میں بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے جید جوگی آدھواسی نہیں ہے چھاندین سمیتی نے اپنی رپورٹس میں یہ بات کہی ہے جید جوگی کے سب ہی جاتی پرمار پتر نرست کر دیا گئے ہیں اور سیادہ جانکاری کے ساتھ سوارات سمیتی ہیمان سرما میں سا لائب روڑ گیا ہے ہیمن جیسے کہ اجی جوگی جاتی ماملے میں نیا موڑا آ گیا ہے اور اب سمیتی بھی مان رہی ہے کہ سب ہی پرمار پتر فرضی ہیں دیکھیں پورا بچھنا اس سے پہلے ایک چیزوں پر گوھر کرنے کے جہورت ہے جب ڈاکٹر رمز کی سرکار تھی تب بھی ایک ہائی پاور کمیٹی کا اعلان کیا گیا تھا اس میں جو آئی ایسی رینہ بابا ساہب کنگالے وہ ان کی ادھاکس تھی اور اس سمیت بھی اجید جوگی کو اس کمیٹی نے آدھیواسی نہیں مانا تھا لگاتار اس کمیٹی نے اپنی جو جاچ ہیں وہ کی تھی اور جاچ کے بعد سرکار کو ریپورٹ دی تو اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اجید جوگی آدھیواسی نہیں ہے اس کے بعد ان کے جاتی جو پرمار پتر ہیں ان کو نیرس کر دیا گیا تھا لیکن اجید جوگی اس کے لیے سیدھے ہائی کوٹ گیا تھا اور ہائی کوٹ سے انہوں نے اس پر جیت حاصل کی تھی اور کوٹ نے یہ کہا تھا کہ جو سرکار دوارہ ہائی پاور کمیٹی کا کٹھن کیا گیا ہے وہ کانونان صحیح نہیں ہے اس کے بعد رہت ہائی کوٹ سے جیت جوگی کو مل گئی تھی لیکن کانگریسی سرکار آنے کے بعد پھر ڈیڈی سنگھ کے دکھتا میں ایک ہائی پاور کمیٹی کا گھٹن کیا گیا اس کا نام اچھ ستری چھانبین سمیتی دیا گیا لگاتار اس ماملے کی جانج کی تاری تھی 20 اگس کو اجید جوگی خود منترالے میں جہاں پر کمیٹی کا آفیس ہے وہ وہاں پر پیس ہوئے تھے اور پیس ہونے کے بعد وہ اپنی دلیل رکھے تھے اس میں جو ان کے وکیل ہیں سپریم کورٹ کے رہول تیگی وہ بھی اس دوران موجود تھے لیکن اس کے بعد جھٹکا آجید جوگی کو ملا ہے کل ہی جو ریپورٹ آئی ہے کمیٹی کی اس ریپورٹ میں کمیٹی نے آجید جوگی کا آجیواسی نہیں مانا ہے جس کے بعد جو آجید جوگی سبھی جو جاتی پرانڈ پتر ہے اس کو نیرس کر دیا گیا ہے نشید طور پر ایک بڑا فیصلہ ہے اور کافی انتجار تھا سبھی کو کہ آجید جوگی کی جاتی ماملے پر فیصلہ آئے کیونکہ کافی لیٹ لتی پی ہو گئی تھی لگاتار کمیٹی کمیٹی پر ہی جھان لگاتار سرکار دے رہی تھی لیکن آخر کار جو کوپیس سرکار نے ڈیڈی سنگھ کے ادھر سطح میں جو کمیٹی کا گھٹن کیا گیا تھا اس نے اپنی ریپورٹ دے دی ہے اس ریپورٹ میں آجید جوگی کو آدیواسی نہیں مانا ہے حالانکہ جو ابھی ہمیں جانکاری مل پائی اس کے مطابق آجید جوگی اس کو چنوٹی کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ میں آجی کا اس کے خلاف لگائی جائے گی کہ یہ پوری طریقے سے جو کمیٹی ہے وہ گہر کارونی ہے جب بھی سگس کو خود آجید جوگی وہاں پر پہنچے تھے اپنا بیان دچکرانے تو انہوں نے سوراج ایکسپس بھی باتشیت میں کہا تھا کہ یہ جو پوری کمیٹی ہے سیمند دوگورٹ طلب بات ہے کہ چنوٹی جو جب پرشا داخل کیا جاتا ہے اس وقت جو جانکاری ہے اس میں بھری جاتی ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اگر اس میں صحیح نہیں ہوتے تو کاروائی کی جاتی ہے ایسے میں آجید جوگی لمبے ارسے سے چناب لڑتے آئے ہیں اور جیسا کہ سمیتی نے بھی اب منہ کر دیا ہے کہ جو ان کے پرمار پتر تھے جاتی کے وہ غلط تھے لہٰذا کیا مانا جائے کہ اب کیا کاروائی ان پر ہو سکتی ہے دیکھیں اب کمیٹی نے چھو اپنی ریپورٹ دی ہے اس میں تو آجید جوگی کو بادیواسی نہیں مانا ہے اس کے بعد جو ان کے سبھی جنمہ پرمار پتر ہیں اس کو نیرس کر دیا ہے تو سیدھی سی بات ہے کانون میں جو پرودھان ہوگا جو سجا کا اعلان ہوگا اس کے حساب سے آجید جوگی کو کانونان سجا ملے گی حالکہ کیا پرودھان ہے یہ کمیٹی کے جو ادھے اکشہ اور کمیٹی کی جو صدر سے ہیں وہ اسپیش پروپ سے بتا پائیں گے لیکن آجید جوگی کا جو جاتی کا معاملہ ہے وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا جب ڈاکٹر رحمان سنگھ کی سکار تھی تب بھی یہ معاملہ جوڑ سوڑ سے اٹھا تھا لگتار آجید جوگی یہ کہتے رہے کہ میں ایک مول آدیواسی ہوں انہوں نے کئی بار میڈیا کے سامنے پریس کامپرنس کر کے کئی سبود بھی سامنے رکھے تھے حالکہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی ڈیڈی سنگھ کے ادھے اکشتہ میں انہوں نے پاریکی سے ادھن کیا اس کے علاوہ جو جو کی کا گاؤں ہے جوگی سار وہاں سے بھی لوگوں سے بات چیت کی گئی تھی وہاں پر بھی کچھ دستویز دیکھے گئے تھے جو مول پرمان پتر ہوتا ہے کھیتی کسانی کا وہ بھی وہاں پر دیکھا گیا تھا تو لگتار پریشن کرنے کے بعد کمیٹی نے یہ پیسلہ لیا ہے اب جوگی اس پورے معاملے کو لیکر آج ساڑے بارہ بجے کے آس پاس جو ان کا ساگون بنگلہ ہے جو وہاں پر رہتے ہیں وہاں پر ایک پریشن کرنے والے ہیں پریشن کرنے کے کامفرنس میں وہ اپنے پوری بات رکھیں گے کہ پہلے بھی وہ آروپ لگاتے رہے ہیں کہ پوری طریقے سے راجنیتی سے پریاریت یہ کمیٹی کو بنایا گیا ہے اور آج بھی اسی طریقے کا آروپ وہاں لگاتے دیکھیں گے حالکہ اس پورے جو ریپورٹ کو چنوٹی دینے کے لئے سپریم کورٹ کا دروازہ آجی جوگی کھٹ کھٹائیں گے چلے بہت شکریہ فلحال لیکن اب ہمیں سب بنے رہی ہیں آپ کے پاس واپس آئیں گے